جی میرے پاس مضاف کے لئے لفظ ہے کتاب کا تو کتاب کا لفظ میں مضاف بنا کے لانا چاہ رہا ہوں کتاب آپ کو پتا ہے کہ تنوین کے ساتھ آتا ہے کتابن ٹھیک ہے یا علف لام لگا ہوتا ہے الکتابو اب یہ مضاف ہے تو اس پہ علف لام تو آنا نہیں ہے اوکے تنوین بھی نہیں آنا ہے تو تنوین میں ہٹا دوں گا یہ رہ گیا جی کتابو مضاف آپ کا تیار ہو گیا ٹھیک ہے نا مضاف علیہ آپ کا زید ہے اس پہ تو علف لام آئی نہیں سکتا علم ہے نا اگر علم نہ ہوتا تو میں اس پہ علف لام لگا کر اس کو لکھتا یہاں پہ ٹھیک ہے اس پہ علف لام آئی نہیں سکتا لہذا میں نے زید کو ایسے لکھ دیا اب زید کی تین عربی حالتیں آپ کو آتی ہیں واحد اسم ہے واحد اسم کی رفع دو پیش کے ساتھ نصب دو زبر کے ساتھ جر دو زیر کے ساتھ تو زید کی حالت جر میں لاؤں گا کیونکہ مضاف علیہ کے طور پر آ رہا ہے تو یہ بن گیا جی زیدن تو پہلا مرقب اضافی آپ کا کنسٹرکٹ ہو گیا کتاب زیدن اب آپ کہیں گے جی اس میں کی کہاں ہیں زید کی کتاب کتاب زیدن ٹھیک ہے اس میں کی نہیں ہے کی کا 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 کے کا مفہوم آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا مضاف اور مضاف علیہ کے کمبینیشن سے جناب عمر کی کتاب 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 عمر عمر خیر ورسیف اسم ہے اور خیر ورسیف اسم پر تنمیین بھی نہیں آتی اور اس کی حالت جر بھی زبر کے ساتھ آتی ہے جی جناب پیچھے پیچھے چلے اب مجھے کوئی نہیں دیکھے گا جی اسامہ کی کتاب جو بھی عربی زبان کے لاؤں استعمال کریں گے اس کے آخر میں کچھ نہ کچھ آئے گا ضرور حرکت کوئی نہ کوئی آئے گی ٹھیک ہے نا تو اسامہ اسامہ کے آخر میں کیا ہے گولتا ٹھیک ہے نا اب اس گولتا پہ کیا ہے کہ بتائیں کتاب اسامہ اسامہ تا تی تو کیا ہے کہ جی کتاب اسامہ تا کیونکہ اسامہ بھی خیر منصرف ہے تو نا